سواغت ہے آپ کا میں حسار تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں فلم میں بھی دوستو ملائکہ اروڑا اور ارباز خان کی شادی انیس سو انٹھانوے میں ہوئی تھی لیکن دو ہزار سترہ تک آتے آتے ان کی شادی میں ایک کافی زیادہ بوال کریئٹ ہونے لگیا تھا جس کے بعد ان دونوں نے فیصلیا کیا کہ وہ اپنے انیس سال کی اس شادی کو توڑ دیں گے اور سنگل رہیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں گی کرینا کپور کے ایک چیٹ شو میں ملائکہ اروڑا کھان نے بہت ساری ایسی باتیں بولی جو کہیں نہ کہیں شو کرتی ہیں کہ وہ کتنا زیادہ فرسٹریٹڈ اور ایریٹیٹڈ تھی جب وہ ارباز خان کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی انہوں نے رشتہ ٹوٹنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میرے لیے یہ رشتہ توڑ دا بہت ہی مشکل ڈیسیزن تھا میرے گھر والے بھی ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ تم ایک بار سوچ لو کہ تم جو یہ کرنے جا رہی ہو کیا وہ ٹھیک ہوگا اور اس کے بعد جو چیزیں تم پر بلیم کی جائیں گی کیا تم اس سے بلکل ٹھیک رہو گی کیونکہ انگلی اٹھنا تو بہت لازمی سی ہے اگر تم اس ہیومن نیچر کو ایکسپٹ کر سکتی ہو تو تم ضرور شادی توڑ لینا یہاں تک کی اس کے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں جب شادی میں تھے تب کافی زیادہ انہیپی بھی ہو گئے تھے اور اچھا کیا کہ میں نے ارباز خان کے ساتھ اپنی شادی توڑ لی خیر دوستو جانے سے پہلے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے